ڈرامی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آتا ہے احتشام چوری چھوپے آدھی رات کو جویریہ کے کمرے میں جو ایک نامناسب اور غیر محفوظانہ بات ہے اور یہ بات جویریہ اور آئیشہ کو بالکل بھی پسند نہیں آتی ہوتا یوں ہے کہ آتا ہے جویریہ کے لیے رشتہ جس کی بنا پر آئیشہ کے والد ہو جاتے ہیں بہت پریشان کہ آئیشہ کا رشتہ نہ آتے ہوئے جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف جویریہ کے لیے آ رہے ہیں لیکن آئیشہ اپنے والد کو تسلیح دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں اور جویریہ کا جو رشتہ آیا ہے آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں ہو سکتا ہے کہ میری شادی اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر لکھی ہو کہ جویریہ کی شادی کے بعد ہی میری شادی ہو تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے جویریہ کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ پیدا ہو جب یہ بات پتہ چلتی ہے احتشام کو تو وہ آتا ہے جویریہ کے پاس اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جاتا ہے آئیشہ کے پاس اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی تایا جان کو منایا ہے کہ وہ جویریہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں آئیشہ کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے میں نے ہی ابو سے کہا ہے کہ وہ جویریہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں احتشام بول رہا ہوتا ہے وہیں پہ آتی ہے جویریہ اور کہتی ہے احتشام سے کہ یہ میری شادی کا ڈیسیجن ہے تو میں ہی بتاؤں گی کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے براہ مہربانی کہ آپ میری زندگی سے دور رہیں اور میری زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند کر دیں یہ میرا فیصلہ ہے اور میرے ماں باپ کا فیصلہ ہے کہ میں جس سے چاہوں شادی کروں آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے دوسری طرف کرواتی ہے یاسمین اپنے گھر پر ملاد اور بلواتی ہے آئیشہ کو کیونکہ وہ کہتی ہے کہ مجھے آئیشہ سے نات خوانی کروانا بہت پسند ہے بلواتی ہے وہ آئیشہ کو اور ملاد کے بعد جب رخصت کرتی ہے تو اچھا خاصا سمان دے کر بھیجتی ہے جس پر ثانیہ سوچتی ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے اور سناتی ہے نائلہ آئیشہ اور جویریہ کو بے خط باتیں اور کہتی ہے کہ بھابی کی تو ویسے ہی عادت ہے وہ غریبوں مسکینوں میں بے خط سمان دیتی ہیں کوئی بھی غریب ہمارے گھر میں آتا ہے تو ان کے خالی خط نہیں بھیجتی اصل میں وہ نائلہ کو یہ بات لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے لیے کسی غریب سے کم نہیں ثانیہ کے جواب میں جویریہ اس سے کہتی ہے کہ ویسے دیکھا جائے تو یاسمین آنٹی کی واقعی میں بہت اچھی عادت ہے کاش اس گھر میں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا انسان ہوتا جس میں احلاق ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ احلاق بھی ہر کسی کو نہیں نوازتا آتا ہے احتشام جویریہ کے کمرے میں اس سے بات کرنے کے لیے کہ وہ کر دے رشتے سے انکار لیکن یہ بات ہوتی ہے نامناسب اور آئیشہ آکے کہتی ہے کہ تمہاری مہربانی کہ تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ اگر کسی نے تمہیں اس وقت ہمارے کمرے میں دیکھ لیا تو یہ ایک نامناسب بات ہوگی اور بہت تماشا ہوگا تو احتشام بہتر یہ ہے کہ تمہیں جو بات کرنی ہے وہ تم صبح آ کر کرنا تو کیا کرے گی جویریہ کیا کر دے گی احتشام کی خاطر اس رشتے سے انکار اور ہو جائے گا اسود کا بھی رشتہ آئیشہ کے ساتھ کیا ہوگا دیکھتے رہیے امی آئیشہ موسیقا موسیقا